اسلام علیکم سب دوستوں کا کیا حال ہے بھئی تو جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ میران کا اور کتنے میں ملتی ہے تو اس کو ہم تین یا چار پورشن میں اس کو تقسیم کریں گے موڈلز کے حساب سے تو یہ ایٹی نائن میں آنا شروع ہوئی اور ایٹی نائن سے لے کر نائنٹی سکس تک اس کی قیمت تقریباً سیم ہی ہے مطلب پونے تین سے سوہ تین کے درمیان جی گاڑی ملتی ہے جو اچھی ہے چلنے والی ہے قابل اعتماد ہے ان گاڑیوں کے بعد میں بتا رہا ہوں ویسے اگر انٹو پہ کھڑی ہو یا بلکہ گلی سڑی ہو تو وہ تو بھئی بشاک آپ کو دو لاکھ کیوں مل جائے یہ اچھی گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں پیٹی نائن سے نائنٹی سکس تک آپ کو تین سے دس اوپر یا تین لاکھ سے دس نیچے ادھر تک آپ کو ٹھیک ٹھاک چلنے کے قابل مل جائے گی نائنٹی سکس سے دو ہزار تک جو ہوتی ہیں وہ گاڑیاں وہ اسے بیس سے پچیس ہزار جو ہوتی ہیں وہ اوپر ہو جاتی ہیں مطلب لگا لیں ساڑھے دین تک آ جائے گی اور اس سے اوپر آپ لگا لیں دو ہزار سے لے کے دو ہزار تین چار تک آپ کو چار لاکھ دس ہزار چار لاکھ سے دس ہزار کم اتنے کی ملے گی آگے پانچ چھے مرڈل چلے جائیں سات مرڈل تک چلے جائیں تو وہ آپ کو ساڑھے چار سے اوپر ہی ملے گی ساڑھے چار سے پانچ کے درمیان اور چھے ساتھ تک ہم آگئے ہم ساتھ سے لے کے یارہ مرڈل تک جب تک جن کا یورو ٹو انجن نہیں ہے کیونکہ بارہ کے بعد یورو ٹو انجن بھی جو ہے نا وہ آگیا تھا تو یورو ٹو ساتھ سے لے کر یارہ تک جن کا یورو ٹو نہیں تھا انجن ان کو وہ ملے گی آپ کو تقریباً ساڑھے پانچ تک ٹھیک ہے اور اچھی کنڈیشن کی مل جائے گی مختلف علاقوں کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں وہ آپ کے علاقے کے حساب سے پانچ دس کا فرق ہو سکتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس سے آگے یورو ٹو چرو ہو جاتی ہے بارہ بارہ سے لے کے سولہ تک آپ کو مل جائے گی ساڑھے چھے سے لے کے سوا ساتھ تک اور یہ سولہ ستارہ مرڈل اس سے آگے جو ہیں وہ تو دس لاکھ یارہ لاکھ بھی مانگ رہے ہیں جو اٹھارہ انیس مرڈل ہے اٹھارہ انیس میں تو یہ بند بھی ہو گئی تھی اور ایک اور بھی اس میں جو ہوتی ہے فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ موسم کی حساب سے بھی سردیوں میں اس کے بیس سے پچیس ہزار روپے جو ہوتا ہے نا وہ ریٹ اس کا بڑھ جاتا ہے گرمیوں میں کام ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ایسی تو کام نہیں کرتا بھی شک نہیں ہو جو پرانی ہو کرتا بھی ہے تو بس براہ نام ہے وہ بھی مطلب بلکل نیو گھر یہ دوہزار بارہ سے بعد کی جو ہے نا یورو ٹون میں کچھ بہتر ہے لیکن وہ بھی جب فل ہوتی ہے نا گرمی تو اس میں وہ کوئی خاص کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس میں جو ہوتا ہے وہ آپ کا نا کہہ لیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سردیوں میں تھوڑا سا بیس پچیس ہزار ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں ہوتا ہے وہ تھوڑا کام ہوتا ہے تو یہ میں نے جو ہے آپ کو تھوڑا سا جو میری سمجھ تھی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ جو بائر ہوں ان کو وہ گائی لائن مل سکے اور اچھی گاریاں ان کو ملیں اگر مزید کو گائی لائن لینا چاہ رہا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ جو میری سمجھ میں آئے میں انشاءاللہ ضرور بائیوں کو گائیڈ کروں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ